سال دوزار بیس تو جیسے تیسے گزر گیا لیکن سال دوزار اکیس میں بھی پریشانیاں کم نہیں کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اسے کے ساتھ ہوانہ سنڈروم کا خطرہ اب مڑرانے لگا ہے اسے بیچ سوال یہ کہ آخر یہ ہوانہ سنڈروم ہے کیا سب سے پہلے اس بیماری کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں جو جانکاری آئی ہے وہ کیوبا سے آئی اس کے بعد پھر آسٹریلیا آسٹرییا کولمبیا روس اور اجبکستان میں بھی اس کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں ٹینشن کی بات یہ ہے کہ شاید اس نے بھارت میں ابھی دستک دی ہو لیکن امریکہ سے سی آئی اے کی چیف ویلیم ونس ستمبر دوزار اکیس میں ہی بھارت آئے تھے اور سی آئی اے چیف کی ٹیم کے ایک میمبر پر ہوانہ سنڈروم کی طرح سے رہسے مئی ایک حملہ ہوا اب سوال ہے کہ آخر یہ ہوانہ سنڈروم ہوتا کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سنڈروم ہوتا کیا ہے حالانکہ پختہ طور پر نہیں کہا جا رہا ہے لیکن نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق ایسے کچھ لکشن ہیں جو اچانک سے آپ کو محسوس ہونے لگتے ہیں سنڈروم کے بعد لمبے وقت کے لیے محسوس ہوتے رہتے ہیں ایک یا دونوں کانوں میں درد ہونا کانوں میں سیٹیاں بجنا سننے کی شمتہ کم ہونا سر کے اندر بہت تیز دباو یہ بائیبریشن ہونے یاد رکھنے میں یا پھر دھیان میں سمسیاں دیکھنے میں پریشانی یا جی مجھنا نہ لڑکھنا نہ سر چکرانہ یہ تمام ایسے لکشن ہیں جو فوراں آپ کو محسوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ لمبے وقت تک رہنے والے لکشن ہوتے ہیں جیسے کہ سردرد ہوتا ہے ایک آگرطہ بگڑنا ہوتا ہے نیند نہ آنا ہوتا ہے ڈپریشن محسوس کرنا ہوتا ہے یہ تمام او لکشن لکشن لکھنے والے لکشن ہوتے ہیں حوانی سنڈروم کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی دیش نے سونک یا پھر ہائی انٹینسٹی والے الیکٹرونک ڈیوائز کا استعمال کر کے ڈپلومیٹس کو شارعرک طور پر رخصان پہنچانے کی کوشش کی حالکہ اس بات میں صرف آروپ ہیں ان آروپوں کی پوششی نہیں جس باتیں سب چل رہی ہیں لیکن آپ کو ستر کرہنے کی ضرورت ہے اس نئے سنڈروم سے بھی اگر اس سنڈروم واقعی میں ہے ایسے اور تمام دلچسپ جانکاریوں کے لیے آپ بنے رہیے ٹائم سرانڈ بھارت کے اس ڈیجیٹل پلیٹفارم کے ساتھ